ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے البتہ تین بار کی اولمپک اور چار بار کی وارڈ چیمپن قومی ہاکی ٹیم اس وقت تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہی ہے عالمی درجہ بندی میں اٹھاروے نمبر پر موجود قومی ہاکی ٹیم کا ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ کے لیے کیمپ عبدالستار ہاکی سٹیڈیم کراچی میں شروع ہو تو ہوا البتہ ہالنڈ سے تعلق اٹھنے والے کوچ سیکرائٹ ایکمن ویزا مسائل کے باعث کراچی نہیں پہنس سکے خوشی محسوس کر رہے تھے نئی مشکل سے دو چار ہو گئے ہیں قومی ہاکی ٹیم با کراچی میں کیم شروع ہونے سے قبل ہی توجہ کا مرکز بن گیا ہے جب مالی مسائل سے تنگ قومی ہاکی ٹیم کے دو کھلاریوں اما شکیل پٹ اور مبشر علی نے باقاعدہ قتل کر فیڈرشن کو آگاہ کیا کہ مالی حالات کی اتر صورتحار اور گھر والوں کے بہتر مستقبل کی قاطر وہ قومی ہاکی ٹیم کے لیے دستیاب نہیں ہے اور انہیں انتہائی دکھ کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا پڑھ رہا ہے اس سے قبل علی شایان ملازمتہ ہونے کے سبب پہلے ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان پر چکے ہیں پاکستانو کی فیڈرشن کے سیکیٹری حیدر حسین جنہوں نے حال ہی میں دوڑ بھاگ کر کے ہاکی کھلاریوں کے لگ بھگ ڈیڑھ کروڑوں پہ واجبات ادا کیے ہیں انہوں نے کھلاریوں کی ریٹائرمنٹ سے پیدا ہونے والی نئی صورتحال کو سوسناق قرار دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ جلد پاکستانو کی فیڈرشن کے صدر برگیڈیا ریٹائر قالصت جات کھوکر کے ساتھ مل کر ان کھلاریوں سے ملاقات کریں گے اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ جلد اس معاملے کا مضبط حل تلاش کرنے گے اطلاعات کے مطابق اما شکیل بٹ اور مبشر علی کے علاوہ مزید تین کھلاری غزمفر علی مہین شکیل اور رزوان علی بھی ریٹائرمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں تحال ابھی ان تین کھلاریوں کی جانت سے فیڈرشن سے باقاعدہ رابطہ سامنے نہیں آیا ادھر دوسری جانت پاکستانو کی فیڈرشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ برمنگم میں منقضہ کومنٹ ویل گیم میں شرکت کرنے والی ٹیم کے عراقین میں شامل نائب کپتان اما شکیل بٹ، غزمفر علی، احمد ندیب اور مبشر علی انگلینڈ سے واپس ہی نہیں آئے اس بارے میں ہاکی فیڈرشن پاکستان اولمپک ایسوسییشن کو جواب دے ہے اگر ان کھلاریوں کو کیم میں ریپورٹ نہیں کرنی تو یہ ان کا ثواب دیدی اختیار ہے البتہ انہیں پہلے پاکستان آنا چاہیے قومی کے الہاکی میں نئی پیدا ہونے والی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لئے ٹیلی فون لائن پر ہمیں ایک راجی سے جوائن کر رہے ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق کپتان اولمپین رشید الحسن صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو اور پاکستان ہاکی پر جب بھی آپ سے بات ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ سامنے آ ہی رہا ہے اس نئی صورتحال پر آپ کیا تفسرہ کرنا چاہیں گے جی یہ ہے آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھیں یہ بڑی ہی انہونی سی بات ہے لیکن کھلاری جو ہیں وہ اپنے جگہ بلکل صحیح ہے میں پہلے بھی ایک جگہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے کھاڑی محبے وطن ہوتے ہیں کوئی بھی کھیلو کسی جگہ بھی اپنا کھیلنے جا رہے ہوں لیکن جب وطن کے لیے زور پر دیا تو واپس آتے ہیں لیکن اگر باہر ایک ہفتے میں ان کو میچ کے دو لاکھ یا دھائی لاکھ مل رہے ہیں اور پاکستان میں ان کو ایک پائی بھی نہیں مل رہا پھر وہ کیسے پاکستان کی طرف سے کھیلے گئے مجھے آج بھی امید ہے کہ جس طرح پاکستان نے جو پیٹنل چیف ہیں پاکستان آفکی سیڈریشن کے انہوں نے کہا ہے کہ کھلاریوں کے اپنے جو دپارٹمنٹ ہیں دپارٹمنٹ کی تیمیں بھال کی جائیں صرف اتنا ہی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا ان کو فوری طور پر چاہیے کہ تمام دپارٹمنٹ کو اپنا لیٹر لکھیں ویڈن ٹو ویکس اپنا اپنی 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 تیمیں اسٹیبلش کریں اور پھر اگلے دو ہفتے میں پورے دپارٹمنٹ کا ٹورنا ملک رکھوائیں تاکہ کھلاریوں کی حوصلہ ضائع ہو ان کو پیسے ملنے شروع ہو جائیں میرے خیال کے مطابق اگر سات ستر ہزار پر منت بھی پلیئرز کو ملنا شروع ہو جائیں گے تو وہاں کے دو ڈائلان چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے لیکن یہاں ایک پائی بھی نہیں ملے گا ہارے کو اپنا تیر لگا ہوئے ہارے کے بچے ہیں فیملی ہیں ان کو فید درنا ہوتا ہے ظاہر اگر کوئی سپورسمن بنتا ہے کسی بھی کھیل میں تو وہ باقی اور کوئی کام نہیں کر سکتا وہ صرف اپنا کھیل ہی کھیلے گا اگر ان کو اپنا دو لاکھ پر میچ کی مل رہے ہیں ایک ہفتے میں دو میچ ہو رہے ہیں میں نے اپنے سورسل سے پتا کروایا ہے تین سو پاؤنٹ پر میچ ہو اپنا دے رہے ہیں ہفتے میں تین یا چار میچ ہو سے آپ بلی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ایک اماؤنٹ ہے اپنا جو ان کو مر رہے ہیں تو میں اس بارے میں تو بالکل پلیئرز کے ساتھ ہوں ہاں اگر پاکستان ہاکی فیڈریشن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیدر حسین اور اپنا برگری خارسزار خوکرن سے اپنا ملنا چاہ رہے ہیں اگر مل کے کوئی مسئلہ حال کریں گے میرا خرم کوئی آدھے پیسے بھی دے دیں گے پاکستان کی محبت کے لیے واپس آ جائیں گے لیکن یہ بہت بڑا علمیہ ہے پہلے ہی پاکستان ہاکی ٹیم کی اتھاروی پوزیشن کے اوپر ہے آئے دن کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی نئے مسائل ہوتے رہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کھراریوں کے جو پرانے واجبات سے وہ ادا کر دیئے ہیں لیکن پھر دوارا کہتا ہوں کہ پرائیم میریسٹر جو پیٹرن چیس ہے ان کو چاہیے کہ سوری طور پر ہر دیپارٹمنٹ کو جن کی بڑی بڑی ٹیمیں ہوتی تھی لیٹر لکھیں ٹیمیں اسٹیپلیش ہوں تاکہ ہافیہ کھل دوبارہ سکھی کریں بہت شکریہ علمپیان رشید الاسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس نئی پیدا ہونے والی صورتحال پر اپنا تفسرہ پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستانوں کے فیڈریشن کے عہدداران کو اس معاملے کا حل نکالنا چاہیے اور دونوں کو ایک جگہ بیٹھ کر اس تمام صورتحال کو سلجانے کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے